نمشکار دوستو میں ہوں کرو اور آپ سب کا سواکت ہے دہ کرو ریو شو میں تو دوستو آج ہم کرنے والے ہیں آدھی پتے کا ریو تو سب سے پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں کیا کیا ہے اس کے ساتھ نویلٹی آئٹم میں یہ ایک گھڑیا ہے اس کے ساتھ یہ دیکھیں اور یہاں پر آپ دیکھیں گے تو یہ جیسے پرانی ناغراج کے سٹینڈی والے تھے ویسے والے ہیں تو یہ اتنا بڑی ایک والیٹی کا گھڑیا ہے تو اس کو رکھتا ہوں سائیڈ یہ لیے آپ جلدی سے اس کو دیکھ لیتے ہیں راج کومیس پاہ سنجے گپتہ سنکھے 09 آدھی پتے جیسے آپ کو پتہ ہے شدی گرن کا شرنکھلا بھاگ دو ہے یہ انوراک سنگھ نریش کمار و پردیپ شیر آبت سپائن کی طرف سے دیکھیں گے تو یہ ایسا ہے راج کومیس آدھی پتے سنکھے 09 یہاں پہ بھی آدھی پتے جو ہے گولڈ لیف میں لکھا ہوا یہ یہاں پہ بھی اور مولے ہے دوستو شدی گرن شنکھلا کا سمپوڑا نن لینے کے لیے وشبڑے اس کا پراتم بھاگ اور نیام بھنگ تو پتہ نشت تو یہاں پہ تھوڑا وہ لکھا بھی ہوا ہے دھرتی کے گھر کو چیر کر نکلا ہے ایک پوراتن مہا شکتی شالی بھیڑیا مانب بھیڑوا جس کے سامنے جو آیا ہے تنکی کی طرح اڑھ گیا ایل پانٹو تن تنہ اور دنڈ جیسے بھیڑیا کے شکتی شالی مہا سترو بھی اس کے سامنے پل بھڑنا ٹک پائے جنگل واسی بھی مان بیٹھے اس نے اپنا رکشک اور دیتا اور بھیڑیا کے سامنے پرکٹ ہوئی نہیں ہے پریشرت نے بھیڑیا کے جنم کو ہی مان لیا ہے دوشپون تو کیا یہ انتھ ہے بھیڑیا کے دائت کا کیا ہونے جا رہا ہے جنگل میں کسی اور شکت دکھا دیتے ہیں دوستو میں پہلے آپ کو کچھ انسائٹ پیجز دکھا دیتا ہوں جلدی سے یہ دیکھیں اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے جنگل کے مہاویروں کو دھول چھٹا دے بلکہ جنگل کے جلدہ جنگل کے مصیبت کا سبب بننے والی ہے کیسے بھیڑیا کے جنم دوشپون اور کیسے ہوگا یہ شدیگر جیسے جیسے آپ یہ کہنے پڑیں گے کئی رشتہ کھل لیں گے اور کئی بیت بنیں گے تو یہاں پہ جو ہے کریڈٹ پیجز ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں پری کلپنا جو ہے بیویک موہن اور سنجا کپتا جی کی ہے لیکھا کھانوراک سنگھ چیترانکھن ہے نریش کمار جی کا سرنگ سجیا سب دے سجیا ہے نشان پر آسر ڈیزائن ہے مندار گنگل اور گورو گنگل کا مکھ پرشت ہے نریش کمار چیتر پردیف شیرہ وط جی نے رنگ کیا ہے سمپاد اکیر سنجا گپتا راج کومکس ہے میرا جنون سنستا بک راج کمار سنجا گپتا اور یہ ہے ڈسکلیمر پہ تو دوستو جیسے آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں ریویو کچھ پیرامیٹرز کو لے کے کرتا ہوں تو اگر آپ کو نہیں بتا تو تو آپ جو ہے ڈسکرپشن میں سب سے پہلا جو لنک ہے اس کو کھول سکتے ہیں اور وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں ریویو کیسے کرتا ہوں میں جلدی ہی اس کے لئے پول بھی رکھوں گا تو آپ کمیٹی ٹیب لازٹ ٹیم جو ہے پول میں اتنے زیادہ لوگوں نے ووٹ نہیں گیا تھا میرے خیال سے زیادہ لوگوں نے ناک پر لوگ پڑی نہیں تھی تو ہو سکتے تو آپ آدھی پتہ کو جادہ سیادہ کر کے ووٹ کریں تو چلیے دوستو تو اب سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ریویو اور سب سے پہلی بات دوستو اس میں جب میں کہانی والے بھاگ پہ آؤں گا تو ہو سکتا ہے کافی سارے سپائلنس مل جائے اگر آپ نے یہ ابھی تک نئی پڑی ہے مطلب ایک مہنا تو ہوئی چکا ہے اس کو آئے ہوئے تو میں یہی ملوں گا آپ جو ہے ریویو سکپ کر سکتے ہیں ابھی کے لئے جب تک آپ اس کو پڑھتے ہیں تو اگر ہم کور پیج دیکھیں گے تو کور پیج کا ڈیزائن اچھا ہے کافی دوستو آدھی پتے جو ہے جیسے آپ کو پتے ہیں گوڑ لکھ میں لکھا ہوا ہے اور یہ جو ہے پورا بورا جو بیک گراؤنڈ ہے یہ آپ کا میٹ فنیش ہے تو اچھا ہے کافی تو اس کے لئے اس کو ملتے ہیں پورے پانچ پوائنٹ بھیڑیا بھی کافی صحیح بنایا ہے اس میں کوئی آپ کو ایسا ایسیو نہیں لگے ایک آنک چھوٹی ہو رکھے پر وہ ٹھیک ہے پھر بھی اتنا کچھ ایسیو نہیں ہے تو یہ بھی یہاں پہ سے میٹ ہے تو کور پیج کے لئے پورے ملتے ہیں پانچ پوائنٹ اس کے بعد دوستو آتا ہے کونسپ کونسپ جو ہے ہمیں ابھی تک نہیں پتا چلے یہ سدھی کرنے کیسے ہونے والا ہے اور یہ جو بھیڑوا نکل کے آئے یہ کیا مصیبت ہے اس کے اوپر کافی ساری چیزیں اس میں ہو رہے ہیں تو ابھی تک کونسپ کلیر نہیں ہو پایا یہ کونسپ تو یہ چیزیں جب کلیر ہوں گی تو تب ہو سکتا ہے کونسپ کونسپ کم بھی کر سکتا ہوں تو کونسپ کے لئے ابھی دس پوائنٹ یہ ہے دوستو اس کے بعد آتا ہے دوستو سٹوری تو سٹوری جو پچھلے بھاگ میں تھی وہ کافی سارے ایونٹس ہو گئے تھے اور کافی اچھے سے جو ہے ایکزیجوٹ کے تھے اس والے بھاگ میں دوستو مجھے لگا جیسے آپ نے جو ہے پیچھے بھی پڑھ لیا ہوگا یہاں پہ جو ہے جو بھیڑوا نکل کے آیا آپ کو پتہ ہی ہوگا لاسٹ والے پارٹ میں بھی نکل کے آیا تھا تو اس نے تینوں مہارت جو تھے الپانٹو تنترن اور دوڈرن جو بھیڑیا کے شکتشالی ویلنز ترون سب کو آرہا چکا ہے یعنی کہ یہ تو یہاں پہ ہی لکھا ہے تو میں ایسا کوئی سپوائلر ہے نہیں تو مجھے فیل ہوا کہ یہ سیم چیز آپ نے سابدان ڈاؤگا میں بھی دیکھتی ڈاؤگا آکھے تینوں کو پیل دیتا ہے تو ایسا لگا مجھے ریپیٹیشن ہوئی ہے یہاں پہ اور ساتھ کے ساتھ دوستو جو کہانی کا لیول جو لاسٹ ٹائم ملتا تھا وہ اس ٹائم سے مجھے کافی کم لگا ویک لگا ڈائلوکس بھی کچھ ایسے خاص نہیں لگے کئی بار ایسا ہو بھی ہوا کہ دوستو کہانی بڑھتے ہو مجھے لگا کہ پتہ نہیں پلوٹ میں کچھ بھی چل رہا ہے تو جیسے آپ کو یاد ہوگا لاشٹ ٹائم جب پانچوں مہا پنچ جو بھی ہوتا ہے وہ ایک گوریلا کو بلا لیتے ہیں پھر بیڑے آکے ان کو مارتا ہے تو جو مین والا ہوتا ہے جس شاید کندھار کسی کبیلے سردار ہوتا ہے تو بولتا ہے وہ ارنیکش کسم کھا کے بولتا ہے کہ میں نے جو ہے آپ کو کئی بار سندیز بھیجا پر آپ آئے نہیں تو وہ پھر بیڑے آس سوچتا ہے کہ اگر ارنیکش کسم کھا رہا ہے تو یہ صحیح بول رہا ہوگا یہ پر سب کیا تھا کون تھا دیو ارنیکش اور اس کی ریشمی باتو کا کیار تھا یہ پر 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 پارٹ کو ہی یہ کونٹر رکھ کرتی سٹیٹمنٹ آگئی ہے تو اس چیز کو دیکھ مجھے لگا دوستو کیا تو رائٹر اور ایڈیٹر جو تھے انہوں نے مال فکر کے اس کو پاس سٹیٹمنٹ کیونکہ اس بوڑی بلنی کا رول ایسے سمجھ میں نہیں آرہ تو ایسا ہو سکتا ہے اس کے بعد ایک اور چیز تھی دوستو کی کہانی میں بیڑوا جو نکل گیا آتا پہلے پارٹ میں فالتو میں شیر کو مار دیتا ہے اس پارٹ میں لوگوں کو بچانے لگ جاتے جاتے تو اس کا کریکٹر بھی سمجھ نہیں آئے مطلب مار نا تھا تو سب کو مار نا یہاں پہ اس کے ویلنز کو ایسے کچھ مار تا نہیں بس اپنی شکتی پرتشن کر کے چلے آتا ہے اور باقی لوگ کھل کرتا ہے تو پہلے پارٹ میں شیر کو بین خالتوں میں مار دیتا یا تو اس کو بھائی بھوش کر دیتا تو یہاں پہ بھیڑی بھائی سمجھ میں نہیں آئے اس کے بعد بھیڑیا ہے بھیڑی آکے اگرم سے بھیڑی سمجھ لڑنے تو وہاں پہ میرے سمجھ بھیڑیا روٹ کر یا نہ کر بھیڑیا جو حرکت کرتا بھیڑی بھیڑی میں آکے وہ اگدم سے پیل دیتا ہے وہ کہیں سے میرے کو جس چپائیڈ نہیں لگتا کیونکہ بھیڑی بھیڑی مدد کر رہے لوگوں کو بچا رہے تین تین بار بھیڑی بھیڑی خود کچھ رہے اس کے بعد آکے وہ بھیڑی کو مارنے لگ جا رہے تو یہ چیز مجھ لگی مطلب بھیڑی آئے ایسے سوپر ایرو میں سوچتا ہوں کہ میرے کو ہمیشہ اس کے لئے روٹ کر چھے پر یہاں پہ میں اس کے لئے فالتو میں روٹ کیوں کر رہے جب وہ ایسا آپ کا عبدود ہو گیا اس کے اوپر وہ جو دیت آیا تھا وہ بھی نہیں آیا اس پار ایسے کافی سارے کریکٹر سے جو اس بار سٹوری میں میس ہو گئے اور اس کے بدلے جو مجھے یہ سٹوری لائن لگی یہ تین جو بھیڑی کے ویلن سا ان کالی بھیڑوا کو دکھانے کے لئے وہ کافی شکتی شالی ہے تو یہ چیز مجھے کئی سے بھی ٹھیک نی لگی اس کے اوپر پتہ نہیں وہاں کے جو لوگ ایسا لگا کہ جو بھیڑیا کو اپنا دیوتا مانتے وہ تو ایسا لگا کہ سارے منمد بدی ہے مطلب بھیڑوا نے آکے ان ایسا مجھے فیل ہوا اور اس لئے کہانی کا مجھے ایسا نہیں لگا جیسا فرس پارٹ میں تھا اس میں کافی سارے ایسا لگا کہ یہ کہانی لگ دی گئی ہے کیونکہ لکھ نہیں ہے اور ان کے پاس روڈ مائپ ہے ہمیں اس طرح ان تک پہنچ نی تو ان پوائنٹ اس کے بعد دوستو آتے ڈائیلوکس ڈائیلوکس میں یہ ہی بولتا ہوں کہ ڈائیلوکس بھلے سنجا گپتا جی اپنی کچھرا پیٹی لکھ رہے ہو یا پھر یہ ان راک سنگ جی اپنی دوش پوائنٹ لکھ رہے ہو تو ڈائیلوکس میں وہ جو مجھے کہتے ہیں کہ مجھا آتا ہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ فیل کبھی نہیں آتی بلکل نورمل سنگ دوش مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو ڈائیلوکس ہیں سنجا گپتا جی نے پہلے کامکس سے لکھ ہوئی ہے مطلب اب لکھ ہوئی ہے ان کا ہی نام رہتا تو آپ کچھ مجھے نہیں بتا کہ دارن گمار وائی جی خالی منو جی کے لئے کام کر رہے ہیں یا پھر سنجا گپتا جی کے لئے آگے کام کریں گے پر مجھے لگتا ہے جیسا نوبم سین جی کبھی 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 کچھ cover pages بنا دیتے تو ایسی ترن کمار وائی جی کو بھی سنجا گپتا جی اپنی ٹیم میں آکے جو ان سے ڈائیلوگ سکتے سکتے جو وہ capabilities ان میں ہے کہ اچھے ڈائیلوگ سکتے جن سے روم پر گھڑے ہو جائے جس سے impact آئے سٹوری میں اور دوسرا مجھے لگتا ترن گمار وائی جی کو آج سکتے لگتے لگتے کو اچھا اچھا impact کر آ سکتے سکتے مجھے مجھے لگا اور دوسرا کافی فلیٹ دوسرا ایسا کچھ بھی آپ کو کچھ فیل نہیں ہو کہ بہت بڑی دیالوگ مجھ آگیا دیالوگ میں دیتا پانچ پوائنٹ اس کے باد دوستو آتی ہے پینس لنگ تو پینس لنگ کا تو میں دوستو کیا یہ بولوں آپ خود ہی جو ہے اس میں جج کر لیا دیکھیں بیکگراؤن وغیرہ سب کچھ صحیح ہو سکتا ہے پر جو آپ کا main کریکٹر ہے اگر آپ سے وہ نہیں بن رہے تو پوری بوری جو کامکس کی جان ہوتی ہے وہ چلی جاتی ہے تو آپ دیکھیں بھیڑیا کیسا بنا ہو ہے میں آپ کو سیکھون گا تو آپ خود ہی دیکھ دیکھیں دوستو بھیڑیا پیج دوست لگا رہے اور بھیڑیا کا مو دیکھنا کیسا ہو رکھ ہے ملو ملو اکشد کمار صحیح یہاں بھیڑی نے سی بھٹی اگر صحیح پیج دیکھ نشے میں بھیڑیا کچھ اور پیج دیکھ دیکھ کسی بھی اگر کسی نشے موجود بھ دیکھ سکتا نشے بہت ہی عجیب سا ویڈیا بنایا ہوا ہے کچھ کچھ جگہ پر ٹھیک بھی ہے پر مجھے لگتا ہے کہ جو مین بیڈیا تھا وہ اتنا اچھا بن نہیں پائے ہیں تو پینسلنگ کے لئے بھی دوستو میں دیتا ہوں آٹ پوائنٹ اس کے بعد کلرنگ آتی ہے کلرنگ بھی ٹھیک ہے دوستو مطلب جو جنگل کا محال ہے وہ بلکل ہی پتہ چلتا ہے اور ٹھیک ہے کلرنگ میں یہ نہیں بلوں گا کہ کافی اچھی ہے بہت ٹھیک ہے تو کلرنگ کے لئے میں دیتا ہوں دوستو سات پوائنٹ اس کے بعد دوستو آتا ہے آپ کا کیلیگرافی کیلیگرافی کافی اچھی ہے مطلب آپ جہاں پہ بھی دیکھیں گے آپ کو پتہ سے لے گا کہ یہ جو ڈائلوگ اس نے مارا ہے اور باقی اکشر بننے میں آپ کو کہیں پہ بھی کوئی ڈیفکلٹی نہیں ہوگی تو کیلیگرافی کے لئے میں پورے دیتا ہوں پانچ پوائنٹ اس کے بعد دوستو آتے گریپ پہ تو گریپ آپ کو میں بتائی چکا ہوں کی جب آپ پڑھنے لگوں گے تو آپ کو جو ہے ساپدان ڈاؤگا والی فیل آئے گی اس میں بس ڈاؤگا کی جگہ بھیڑوا ہو چکا ہے اسٹارٹنگ میں تو گریپ مجھے اتنی کوئی گریپنگ لگی نہیں کی ہاں سٹوری گریپنگ ہے اور کافی اچھی لگی ہے اچھی لگ رہی ہو کی ہاں بھائی باندھ کے رکھ رہی آپ کو تو اس کے لئے میں دیتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹوٹلی فیل ہوئی ہے جو فرسٹ پارٹ میں امپیک تھا اتنا بھی امپیک ٹریٹ نہیں کر پائی اور مجھے ایسا کوئی وہ نہیں ہے کہ بھائی رن بھی رہی آئے گی تو اس کو ایک دم سے پڑھ لوں گا تو اس لئے میں جو ہے میں امپیکٹ کے لئے دیتا ہوں دو پوائنٹ تو دوستو کل ملا کے اس کو ملتے ہیں 53 پوائنٹس اور ٹھیک ٹھاک پوائنٹس ہے دوستو مطلب راج کومکس والے اتنے ٹائم سے کومکس سے بنا رہے ہیں پھر بھی مجھے لگتا ہے کہ کافی کم پوائنٹ ہے 53 پر اگر آپ شدی کرن سیریز کو فالو کر رہے ہیں تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں نہیں تو اگر آپ فالو نہیں کر رہے تو میں یہ بھی بولوں گا کہ جو بیڑیا کے بیڑیا کے جو خاص طور پچھت رہنا وہ اتنے جاندار نہیں لگیں گے آپ کو پر پھر بھی جو ہے میں بولوں گا ون ٹائم ریڈ ہے چلتا ہے اتنا تو آپ پڑھ سکتے ہیں پر اسٹوری وائز بھی کوئی اتنی خاص نہیں لگی تو 53 آوٹ آف 85 ملتے ہیں دوستو اس کو اب جو ہے جلدی رن بھیری آنے والی ہے تو میں اس کا بھی ریویو کروں گا پڑھ کے ہو سکے تو آپ کمیلیٹی ٹائم میں جا کے جو ہے اس بار جادہ سے زیادہ ووٹ کریں تاکہ پتہ لگ سکے کہ آپ جو ہے اسٹوری کے بارے میں کیا سوچتے آپ بھی اپنی رائے رکھیں کمنٹ میں تو دوستو چلیے میں ملتا ہوں آپ سے اگلی وڈیو میں تب تک کے لئے دنے والے